اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے؟ جی چلیں آج ہم اسلامیات جماعت اول میں جو باب پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے اسلام علیکم جی چلیں اس کی پڑھائی کرتے ہیں جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں یہ ایک دعا ہے سلام کا مطلب ہے سلامتی یعنی وہ ایک دوسری کی سلامتی کے لئے دعا کرتے ہیں جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو السلام علیکم کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ پر سلامتی ہو دوسرا مسلمان جواب میں والیکم سلام کہتا ہے جس کے معنی ہے آپ پر بھی سلامتی ہو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ سلام کرنے میں پہل کریں صبح اٹھتے ہی اپنے ماں باپ اور گھر میں موجود بزرگوں کو سلام کریں گھر سے جاتے ہوئے اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر والوں کو سلام کریں سکول میں اپنے اُسانسہ اور اپنے ہم جماعتوں کو سلام کریں گھر میں آنے والی مہمانوں کو سلام کریں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سلام میں پہل کرنے والوں سے اللہ خوش ہوتا ہے محبت بڑھتی ہے اور دسنی کیا ملتی ہے آپ جیسے تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ جب کسی سے ملاقات کرتے ہیں سلام کرتے ہیں تو ہاتھ ملا دیں اس کو مسافحہ کرنا کہلاتے ہیں اور جب ایسے سلام کرتے ہیں گلے ملتے ہیں تو اس سے محبت بڑھتی ہے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں اور ہمیں نیکی ملتی ہے اور جب بھی کسی کے گھر جاتے ہیں کسی کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور ان کو سلام کرتے ہیں اور اسلام کے آداب میں سب سے پہلا آداب ہے کہ سلام جو کوئی آپ کو کرتا ہے آپ اس کا جواب اتنے ہی پیار کے ساتھ دیں سلام کا جواب دینا جب ہم سلام کرتے ہیں تو ہمیں دس نیکیاں ملتی ہیں اور جب ہم سلام کا جواب دیتے ہیں تو ہمیں تیس نیکیاں ملتی ہیں اس لیے سکون میں آتے جاتے محلے میں مسجد میں آتے جاتے جتنے آپ کو رہگیر ملتے ہیں ان سب سے سلام کریں سلام ایک بہت ہی پیاری دعا ہے دیکھیں ہم دعا کرتے ہیں اسلام علیکم اس کا مطلب ہوتا ہے تم پر سلامتی ہو اور واریکم سلام جو اگلا بندہ ہمیں جواب دیتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تم پر بھی سلامتی ہو اس لیے صبح اٹھیں اور اپنے گھر میں جو بھی ہیں آپ کے گھر میں بڑھیں ان سب کو سلام کریں اس سے محبت بڑھتی اور آپ کو نیکیاں ملتی ہیں ٹھیک ہے شکریہ